اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے میرے نام ہے ملک جہانگیر ایک بار اور آج ہم جس موضوع بھی بات کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل دشتگردی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے ہوا کچھ یوں کہ لبنان بلخصوص بیروت میں پانچ ہزار کے قریب پیجرز دھماکے سے پھڑ گئے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی لگ بگ چار ہزار بندے زخمی ہیں اور یارہ بندے جن میں دو بچے بھی شامل ہیں شہید ہو چکے ہیں اب یہ ایک حادثہ ہے یا دشتگردی کا واقعہ ہے اس پہ ہم آزار تفصیل سے بات کرتے ہیں بیچی بھی نوستی میں کیوں sidoی بھی انہیوں کو ہزبالا فائٹرین بھی انجورتی ہیں بطاعت ادنے کے مسئلے دوریں بلکی بیچی بڑی نوستی کے بارے کاملاتی ہے مرٹیوں پہنچوں کو انجورتیم پرھیکی اور نوستوالی تک جانوی مہربلہ نوستی میں محورون تیاری مہربلہ مہربلہ پر آج آئیں آپ موجودہ دور کی جنگی صلاحیوں تو پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ میں جیتا وہی ہے جس کے پاس جدید سے جدید تر ہتھیار ہوتا ہے جب انگریز پسٹول لے کر آیا تو ہم تلواروں سے لڑ لے تھے نتیجہ کیا ہوا انگریز نے ساری دنیا پر حکمرانی کی ورل وار ون دیکھ لیں آپ دو مختلف گروپ تھے پر جیتا گوان جس نے ٹینکوں کو بیچ میں شامل کیا جس کی نیول پاور سپیگر تھی ورل وار ٹو دیکھ لیں بشمول جرمنی اور دیگر تمام مالک کے پاس ایک انتہائی بہترین ٹیکنالوجی تھی لیکن اتحادیوں کے پاس کیا تھا اتحادیوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا توڑ تھا انگمہ کا توڑ کیا ان کی فضائی برطری ختم کی نیول برطری تھی ان دوسروں کے پاس لہذا کیا ہوا جرمنی کو شکست ہو گئی سبت کول وار اراب دیکھ لیجئے جیسے ایک دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ آج نہیں تو کل ایک ایٹمی جنگ جو ہے شروع ہونے والی ہے اس میں جیت کس کی ہوئی امریکہ کی ہوئی اور کیوں ہوئی یہ تو پروپیگنڈا ان کا بڑا مضبوط تھا دوسرا سیبر وار فیر وہ سیبر وار فیر جس سے مسلم دنیا آج تک نواقف ہے اور ان کا کوئی دور دور تک ایسا ارادہ بھی نہیں لگتا کہ اس پہ کچھ بات کی جائے یا اس پہ کام کیا جائے اسی سیبر وار فیر نے اپرا نیٹ کی ایجاد کی وہی اپرا نیٹ جو آج انٹرنیٹ کے نام سے مشہور ہے یہی سیبر وار فیر اور کال وار کے دوران جی پی ایس تخلیق ہوئی اسی دوران جو ہے سیٹلیٹس بھیجے گئے اسی دوران مون لینڈے ہوئی پروپیگنڈا اور ان تمام ٹیکنالوجیز کی بدولت سوویت یونین ہار مان گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ مالی طور پر اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے اپنے اندر سے ہی ریاستیں ٹوٹ کے اس کو کھانے لگیں نتیجہ کیا نکلا کہ نوے کی دہائی میں امریکہ دنیا کا واحد سپر پاور بن کے سامنے آیا اور اس کے سپر پاور بننے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی ٹیکنالوجی جدید ہتھیاروں کا استعمال جدید علوم کا استعمال جس سے ہم آج تک پیچھے ہیں اب حالیہ اٹیک کو دیکھ لیجی آپ یہ سیبر وار فیر کی بدترین مثالیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ورلڈ وار ون ہو گئی ورلڈ وار ٹو ہو گی ورلڈ وار ٹری کب ہو گی تو جناب ورلڈ وار ٹری سن دو ہزار ایک سے شروع ہو چکی ہے ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ ورلڈ وار ٹری گزشتہ پچیس سال سے جاری ہے جس میں نت نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے کہیں کبھی بیماریوں کی ذریعہ کیا جا رہا ہے کبھی ان سیبر اٹیکس کے ذریعہ کیا جا رہا ہے اب آپ ذرا حالی اٹیک کوئی دیکھ لیجئے کہ اسرائیل نے کتنی آسانی سے پورے لبنان کے اندر ہاہاکار مچا دی ہے پانچ ہزار پیجرز جو ہیں دھماکے سے پھٹ گئے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پیجرز دراصل ایک میسک سینڈنگ ریوائز ہوتی ہے موبائل فون کی آمد سے قبل دنیا میں یہی استعمال کی جاری تھی اور آج بھی امریکہ یورپ اور بہت سارے ممالک میں لاکھوں کی دادات میں لوگ پیجرز یا بیپرز کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر پیرامیڈک سٹاف کے اس پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیٹری لمبی چلتی ہے جلدی میسج چلے جاتے ہیں سنگنلز کا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہاں اس کا زیادہ استعمال آج بھی ہے آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ ذرا یہ تصویر دیکھئے یہ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تصویر ہے اس تصویر میں کوئی خاص بات انظر آئی ہے آپ کو ٹیبل پہ دیکھئے پیجر پڑا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی ایرانی صدر ہیں جو ہیلیکوپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے کیا وہ واقعی حادثہ تھا یا اسی طرح کوئی دشتگردانہ حملہ تھا ہمارے کتنے سیاستدان کتنے لیڈران ایک ناگہانی موت کا شکار ہوئے کیا وہ عام موتیں تھیں یا پھر ان کو اسی طرح مارا گیا قتل کیا گیا دشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہم کتنے نواقف ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے اب اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے یہ کیا کہ وہ پیجر جو تھائی لینڈ میں بنے جنہیں پروڈیوز کیا ایک ہنگیریان کمپنی نے اس کی سپلائی چین میں اپنا نیٹورک گھسایا اور ان پیجرز کو ڈائیورٹ کیا ہے اسرائیل کی جانے اس کی کوئی حتمی رپورٹس نہیں ہے بٹ انٹیلیجنس نیٹورکس یا جو فارمز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے جو خبریں میرے پاس آئیں ہیں اس کے مطابق ایک اسپلوسیف ڈیوائس کو بنانے کے لیے پانچ ایلیمنٹس لازم ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس اسپلوسیف چارج ہونا چاہیے آپ کے پاس بیٹری ہونی چاہیے کونٹینر ہونا چاہیے ٹرگرنگ ڈیوائس ہونا چاہیے اور ڈیٹرنیٹر ہونا چاہیے اور حیرانکن بات یہ کہ ان پانچ میں سے تین اجزہ ہر پیجر کے اندر ہوتے ہی ہوتے ہیں بیٹری سب میں ہوتی ہے کونٹینر سنجھو وہ ڈیوائس خود ہو گئی اور تیسرا ٹرگرنگ ڈیوائس یعنی کہ میسج بھیج کے کال کر کے کسی چیز کو دھماکے سے پھاڑنا ہو تو وہ ظاہر بات ہے کہ کمیونکیشن ڈیوائس ہے تو وہ بھی اس کے اندر انسر موجود تھا یعنی کہ پانچ میں سے تین اناثر ایک پیجر کے اندر ویسے ہی موجود ہوتے ہیں لہٰذا اس سپلائی چین میں رکھنا ڈال کے ان پیجر کے اندر دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا ایک تو ڈیٹرنیٹر کا اضافہ کیا گیا دوسرے ایکسپلوزف چارج کا اس کے لیے مدد لی گئی ایک اندازوں کے مطابق یا جو ریپورٹس آئیں اس کے مطابق کہ بیس گرام پینتھریٹرول ٹائٹرین نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا یہ ایک اسپلوزف آئٹم ہے اور اس کے بیٹری کے ساتھ آپ لگا کے پھاڑ بھی سکتے ہیں اور جو ویڈیوز ہمارے پاس اب تک آئی ہیں اس میں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک میسج آیا اور جیسے ہی میسج دیکھنے کے لیے انہوں نے بیپر یا پیجر نکالا میسج پڑھنے کے لیے تو دماغی سے پھٹ گیا اسے لیے اکثریت یہ چار ہزار افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بہت بڑی تعداد شدید زخمیوں کی ہے ابھی تک یارہ افراد جانباک ہو چکے ہیں جب میں دو بچے شامل ہیں اور یہ تعداد بڑے گی کیونکہ اکثریت کی آنکھیں زائع ہو چکی ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں ان میں نرسز بھی ہیں ان میں بچے بھی ہیں آپ کو اس دشمن کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جس کے لیے اخلاقیات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ویسے بھی یہ مورل ویلیوز اخلاقیات یہ ہم لوگوں کو تب سکھائی جاتی ہیں جب مسلمانوں کو یا مظلوموں کو اور دبانا ہو اور بٹھانا ہو یہ بڑے مزید کی پیراڈاکس ہے اسے ٹرولی پیراڈاکس کہتے ہیں اس پیراڈاکس کے مطابق کہ اگر ایک ٹرین آ رہی ہے اور ایک پٹھٹی پہ پانچ مزدور کام کر رہے ہیں اور ایک پہ ایک مزدور کام کر رہا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اس ٹرین کو موڑنا یا تو پانچ بندوں کی طرف موڑ دیں یا پھر ایک بندے کی طرف موڑ دیں تو آپ کہاں موڑیں گے اس ٹرین کو ظاہر بات ہے آپ کا ایک بندے کی طرف موڑ دیں گے کہ چلو پانچ بندوں کی جان بچ جائے گی انسانیت کا تو یہی تقاضہ ہے لیکن اگر وہیں میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک ٹرین آ رہی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا کوئی عزیز ہے آپ کی والدہ ہے آپ کا بھائی ہے آپ کے والد صاحب ہیں آپ کا بیٹا ہے وہ کھڑا ہوا ہے سامنے پانچ مزدور کام کر رہے ہیں وہ اس ٹرین کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کھڑے بندے کو دھکا دے کے اس ٹرین کا آگے پھیک دیں تاکہ ٹرین اس کے اوپس چڑھ کے رک جائے تو کیا آپ ایسا کریں گے یا پانچ بندوں پر ایک ٹرین جانے دیں گے تو وہیں جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سے پانچ کی جانیں قیمتی ہیں وہاں آپ اپنی ایک کی جان بچانا پسند کریں گے کہ پانچ کو مرنے دو میرا پیارا جو ہے بچہ یعنی موریلٹی اور اس لئے جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں یہ بڑی ریلیٹیف ٹرمز ہوتا ہے اسی کوئی ینورسل وہ نہیں ہے اسرائیل ایسا ہی کرتا ہے جہاں اسے خطرہ ہو وہاں وہ بھرپور اور ظلمانہ طریقے سے حملہ کرتا ہے نہ وہ بچوں کی تمیز کرتا ہے نہ وہ عورتوں کی تمیز کرتا ہے نہ وہ بزرگوں کی تمیز کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے مرنے والا صحافی ہے یا دیشتگرد ایک عام شہری ہے یا قصوروار ہے وہ بس مارتا ہے اور جنگ میں یہ ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو اس کا سب سے بہترین استعمال اسرائیل اصطر کر رہا ہے کہنے کو تو ایک حضباللہ کے خلاف اس نے آپریشن کیا کیونکہ حضباللہ والے بھی جو ہیں وہ پیجرز ہی یوز کرتے ہیں اس نے کہا جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصولاً اسرائیل نے یہ جنگ دوران استعمال کرنی تھی یہ چیز کہ حیک کر کے اس کو جو ہے میسیج بھیج کے اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ یکے بعد دیگری جب پانچ ہزار چھوڑے چھوڑے دھماکے ہوں گے تو حضباللہ کی ویسی کمرہ ٹوٹ جائے گی لیکن دو افراد ایسی تھے حضباللہ کے جن کو تھوڑی بھنک پڑ گئی کہ یہ جو میسیج ہم بھیج رہے ہیں آگے پیچھے پیجرز کے پتہ نہیں کہ امریکہ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا اسرائیل نے جلبازی میں حملہ کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ مرنے والے کون ہیں زخمی ہونے والے کون ہیں اس نے اپنی جہاں پہ سیفٹی لازمی سمجھی وہاں حملہ کر دیا وہ پانچ ہزار ڈیٹونٹرز پھار دیئے پانچ ہزار چھوڑے چھوڑے بم پھار دیا آپ اندازہ لگائیں یہ جو میں زخمی کہہ رہا ہوں یہ زخمی ویسا نہیں کہ زمین پہ گر گیا وہ تھوڑی سی خروند آگئی یہ زخمی ایسے ہیں جن کے آنکھیں زائی ہو گئی ہیں یہ زخمی ایسے ہیں جن کے پاکٹس کے اندر پیجر پڑے ہوئے تھے وہ پھٹے ہیں ان کے ٹانگیں زائی ہوئی ہیں سر یہ تین یا چار ہزار بندہ آپ نے معذور کر دیا ایک ہی دھماکے میں اندازہ لگائیں بے اس بروریت کا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہو گا تو اگر آپ کو یاد ہے کہ سامسنگ کے ایک سیریز آئی تھی نوٹ سیون جو پھٹنے کے حوال سے بڑی مشہور تھی جس پر فلائے بین بھی لگیا تھا ہوتا یہ تھا کہ پروسیسر زیادہ گرم ہوتا تھا اور فاصلہ نہیں تھا لیٹ تھی ہم بیٹری کے درمیان اور باقی اس کے فنکشن کے درمیان لہذا جب گرم ہوتا تھا تو بیٹری کو گرم کرتا تھا اور نتیجہ پھٹ جائے کرتی تھی یہاں سے ایک آئیڈیا مل گیا کہ یہ چلتے پھرتے بم ہیں اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں زریل بڑا آگے تو کیوں نہ ایسے ہی ڈیٹونیشن ڈیوائز جو ہے وہ پیدا کر دی جائے جو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہو بم پھیک کے آپ کو نہ پھارنا پڑے اب ہر بندے کے ہاتھ میں دراصل ہر پورا ملکی پھر آپ کا دشمن ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کہاں حملہ کر رہے ہو کہاں حملہ نہیں کر رہے لہذا وہی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کیا وہی آئیڈیا انہوں نے استعمال کیا اور پیجرز کو چھوٹے چھوٹے بم بنا کے شہریوں کو مار ڈالا یہاں تشویش لائک بات یہ ہے کہ آیا یہ جو موبائلز ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ یہ کمپرومائز ہیں یہ تو ہم پتا ہے کہ ان کے کیمرے ہمیں دیکھتے ہیں ان کے مایکرو فون ہمیں سنتے ہیں جاسوسی تو ہماری ہو رہی ہے لیکن آج کل بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں تو اب یہ جو شروعات رکھ دی گئی ہے تو ہم کیسے یقین کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ استعمال کے قابل ہیں یا انہیں جنگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا کہ کوئی ہم نے دیکھا ہے کہ انسانیت کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی اسی نئی ٹکنالوجی کوئی ایجاد کی ہے ایٹم بم سے لے کر آپ گاڑیوں اور جہازوں سے سٹارٹ کر لیں سب سے پہلے انسان کو مارنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے ہماری جدیدیت ہماری سب سے بڑی قاتل بنی ہے اور آج جس طرح سے ہر ہاتھ میں یہ آئٹمز موجود ہیں پروپیگنڈا وارفیر میں تو یہ یوز ہو ہی رہے تھے لیکن دشتہ کل کے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ نہ صرف مس انفرمیشن کے لیے یوز ہو سکتے ہیں بلکہ یہ دھماکہ خیس مواد کی طرح پھڑ بھی سکتے ہیں یہ ہماری جانیں بھی لے سکتے ہیں نظریات تو بدل چکے تھے ہمارے ہمیں اپنے عقیدے سے ہٹانا ہو ہمیں اپنی نظریات سے ہٹانا ہو وہ کام تو بھرپور ترقی سے کر رہے تھے پر اب ہماری جان بھی یہ لیں گے یہ ایک تشریف لائک بات ہے کہنے پہ تو اس بربریت میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں پر اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی وہ نہ کریں ہمیں جدید سے جدید علوم کو اختیار کرنا پڑے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنا پڑے گا انفرمیشن وارفیر کو سمجھنا پڑے گا یہ ایک ہائیبرٹ وارفیر چل رہی ہے وہ بڑا مزاق بھی اڑا جاتا تھا کہ ایک فیف جنریشن وارفیر جس نے بہت سارے عمامیں مل کے جنگ شروع ہوتی ہے تو جناب پچھلے پچیس سال سے مسلمانوں کے خلاف شروع ہو چکی ہے آپ اسے ارمیگیڈون کا نام دیں یا پھر ورل وار 3 کا نام دیں یا پھر سچائی اور برائی دجال اور رحمان اس جنگ کا نام دیں یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس جنگ کے اتحادی بھی واضح ہیں پانچ ہزار دھماکے کر کے آپ نے چار ہزار بندے زخمی اور یارہ کو شہید کر دیا پر دنیا کے کان میں جون نہیں رینگ رہی ہے کسی کو کوئی فرق نے پڑھ لیا ہے ایسا ہی واقعہ کہ کسی اور یورپ کے کسی ملک میں ہوا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ تمام دنیا ایک ہو چکی ہوتی اس دہشتگرد ملک کو مٹانے کے لیے جس نے یہ واقعہ کیا ہے لیکن اس رائی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا وہ چاہے کسی ملک پہ حملہ کرے چاہے وہ نسل کشی کرے چاہے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے دھماکے کر کے نرسز، ڈاکٹرز اور بچوں کو مارے کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ اتحاد بن چکے ہیں جنگ شروع ہو چکی ہے میرے پاس یہ پلٹ فارم تھا جسے میں آواز اٹھا سکوں اور آگاہ کر سکوں علم حاصل کرنے کے لیے جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور آویر رہنے کے لیے کہ آپ کا دشمن آپ سے غافل نہیں اس دشمن کی پوری کوشش ہے کہ آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں غافل رہیں وہ سمجھ ہی نہ سکیں وہ ہر ایک واقعہ کو چھوڑا سا واقعہ سمجھ کے نظر انداز کر دیں اور ہمیں تب خبر ہو جب ہماری جڑے ختم ہو چکی ہوں اور ہمارے پاس جوابی حملہ کرنے کا یا اپنی بقاہ کے لیے کچھ بھی عمل کرنے کا وقت ہی نہ بچے امید کرتا ہوں کہ اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام زخمیوں کو جل سے جل سے حدیاب کریں اور جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تیتنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ